نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں ایک بدھ کا پجاری تھا اور سالوں سے وہ یہی صدا لگا رہا تھا یا سنم یا سنم اس بدھ کو بکا رہا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا نین کا غلبہ تھا اس نین کے غلبے میں یا سنم کی بجائے اس کی زبان سے نکلا یا سمد جیسے ہی یا سمد کہا تو عیب سے آواز آئی لبائک یا عبدی میرے بندے میں حاضر مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ وہ تو سنم کو بھت کو بکا رہا تھا یہ تو خطا ہوئی اور آپ کا نام نکلا تو رب تعالی نے فرمایا کہ میں یہ کیسے گوارہ کر لوں کہ وہ سالوں سے بھت کو بکا رہا ہے بھت تو اس کو جواب نہیں دے سکتا لیکن اس نے مجھے اب مجھے بکا رہا ہے اگر میں بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں اور اس بھت میں کیا فرق ہے جو رب سنم کو پکارنے والے کو غلطی سے پکار لینے پر بھی جواب دیتا ہے اس ذات کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں میری تو کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی اتنے وظیفے کر لیے میرے تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوتے ہمارے مسائل کے وجہ ہم خود ہیں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی گزارے جیسے اللہ چاہتے ہیں وہ ایسے زندگی گزارے اور کہے میں بے سکون ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارا چینج اور لائف کورس کا سیٹ اپ انسان کو ایسی زندگی دیتا ہے ایسی زندگی پہ عمل کرنا آسان کر دیتا ہے جو زندگی اللہ چاہتے ہیں یعنی اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اللہ رب العزت جیسی چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا لیکن اس کورس سے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے اس زندگی کو اختیار کرنا اپنانا آسان ہو جاتا ہے جب اس زندگی کو ہمیں اختیار کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں تو پھر سارے مسئلہ حال ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کو پکاریے لیکن یوں پکاریے جیسے اللہ چاہتے ہیں اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے لیکن یوں جوڑی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ایک یہ ہے کہ یوں محبت کرنا جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ایک محبت اپنی مرضی کے مطابق ہے ایک محبت آقا کی مرضی کے مطابق ہے تو محبت وہی ہے جو ہم آقا کی محبت کے مطابق کرتے ہیں جیسے آقا چاہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اللہ رب علیہ وسلم چاہیں ویسے محبت کریں ویسے عامال اپنائیں یہی اس دنیا میں سب سے بڑا وظیفہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ